اسلام علیکم فرنڈز میرپ شے کزینز میں آپ کو حوش شامدید کیسے ہیں آپ سب لوگ میت کرتی ہوں کہ حیرت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے مزے میں ہوں گے تو آج میں آپ کے لیے جو ریسیپی لے کر آئی ہوں وہ ہے بریٹ کرمز کی آج میں آپ کو سکھاؤں گی کہ کیسے بچی ہوئی ڈبل روٹی سے آپ ڈھیروں بریٹ کرمز تیار کر سکتے ہیں اکثر ہمارے گھر پر ایسا ہوتا ہے کہ ڈبل روٹی بچ جاتی ہے تو چلیے پھر سٹارٹ کرتے ہیں یہ میرے پاس بھی بچی ہی ڈبل روٹی تھی جو کل میں نے بریک فاسٹ کے لیے مگوائی تھی اور بچ گئی تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کو استعمال کیا جائے تو اگر آپ کے پاس فوڈ پروسیسر یا چاپر ہے تو آپ اس طرح سے ڈبل روٹی کو توڑ کے اس میں ڈال لیجئے تمام ڈبل روٹی کے سلائسیز آپ اس چاپر میں ایسے کر کے ڈال لیں تو بہت کام میں آ جاتی ہیں ڈبل روٹی اگر بچی ہو تو ایسے بریک رمزاگر ہم سانو مبارک آ رہے ہیں تو آپ ان کو سیف بھی کر سکتے ہیں میں نے چاپر کو چلا دیا ہے اگر آپ کو موٹا موٹا رکھنا ہے تو آپ تھوڑی دیر کے لیے چلائیے اگر بلکل باریک کرنا ہے تو زیادہ دیر کے لیے چلائیے مجھے نارمل چاہیے تھا تو میں نے اس کو نارمل میں چلایا ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اچھی یہ بریک کرمز کی لک آ گئی اور میں نے اس کی کنارے بھی نہیں ہوتا رہے کیونکہ ایسے کنارے زائے جائیں گے میں نے اس وجہ سے اکٹھا اب آپ ایک پین لے لیجئے پین لے کر اس میں یہ اپنے تمام کرمز جو ہیں وہ ڈالیے اور سٹوف کو چلا دیں لیکن یہ یاد رکھے گا کہ صرف جو آنچ ہے وہ میڈیم ہونی چاہیے فل تیز پہ نہیں اس کو کرنا کک اس کو ہلکے سے جو ہے وہ آپ کک ہونے دیں بس آپ نے اس دنجد دیکھنا ہے کہ اس کو پانچ منٹ تک آپ کک کر لیجئے اچھی طرح سے جب آپ کو لگے کہ یہ بس سب ہو چکے ہیں بریڈ کرمز تو ٹھیک ہے اب یہ آپ عام سے اس کو چمچ کو چلائیں بہت اچھی بریڈ کرمز بندے ہیں گھر پر اور بہت سستے بھی بزار میں اگر آپ اتنے بریڈ کرمز لینے جائیں گے تو وہ ڈیر سو روپے کا پیکٹ آتا ہے اور یہ ڈبل روٹی کے پانچ یا چھ سلائسی سے اتنے دیر سارے بریڈ کرمز بنا سکتے ہیں رمضان المبارک میں بہت کام آئیں گے آپ کے فرائنگ آئٹم پہ کسی بھی چیز پہ آپ اس کی کوٹنگ کر کے اور آپ یقین مانئے گا کہ بزار سے دو گناہ اچھا ریزلٹ آپ کو ملے گا اس کا تو آپ یہ دیکھئے کہ بس یہ میرے بریڈ کرمز ہو چکے ہیں تو میں بس اب ان کو تھوڑا سا اور کوک کروں گی اتنا کرنا ہے کہ ان کا کلر چینج نہیں ہو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس میں کنارے نہیں ایڈ کریں ڈبل روٹی کے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ کنارے نکال کر ان کے الگ سے بریڈ کرمز بنا سکتے ہیں وہ آپ براؤن بریڈ کرمز میں آ جائیں گے یہ وائٹ کرمز ہیں تو ایک دفعہ آپ یہ ضرور ریسپی ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا یہ دیکھئے کے ہی کتنی اسے ہمارے ریڈ کرمز بھی ہو چکے ہیں اب آپ نے اس کو ڈالکے تھوڑی دیر کے لئے ہوا میں رکھنا ہے کھلا کہ ہمارے ریڈ ہو چکے ہیں کھلا الیک کے بعد کھلا چھوڑنے کے بعد یہ دیکھئے کہ کتنی اچھی اور کھلکی میرے بریڈ کرمز بھی ہو چکے ہیں تو ملیں کے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ